جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ خاص ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامی جنتری دو ہزار بیس البرونی تقویم دو ہزار بیس اور اکتوبر کا شمارہ مہنامہ اینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ خرید کر پڑھنا چاہیں تو بہ آسانی کسی بھی اچھے بکس رول سے آپ کو مل جائے گا یا اس کی پی ڈی ای فائل منگوا کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس کی پی ڈی ای فائل منگوا سکتے ہیں اور اگر اس کو آن لین پڑھنا چاہیں تو www.aqtv.tv کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں دس اکتوبر دو ہزار بیس برجہ حمل ایریز آج قسمت آپ پہ مہربان محنت کا جو حصول کامیابی کی طرف گامزن ہے اور آج کیا گیا کام آپ کو فائدہ ضرور دے گا برجہ سور ٹارس کی اگر بات کی جائے آج رشتہ دار مددگار ثابت ہوں گے لیکن جو سسرال والے ہیں وہ باعث زحمت ثابت ہوں گے اور پیسے کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجئے گا برجہ جوزہ جمنائے شریک حیات کی طرف سے محبت مدد تعاون سپورٹ رہے گی گھر کا محول بڑا پرسکون دکھائی دیتا ہے اور کچھ ضروری اشیاء کی خریداری بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں برجہ سرطان کینسر آج اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آج مایوس رہیں گے بیچینی رہے گی خاموش طبیعت دکھائی دیتی ہے بس ہاتھ میں موبائل ہے اور کہیں کونے میں بیٹھے ہیں اسی کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں اسی کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں برجہ اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن محبت کے معاملات میں آسانی دکھائی دیتی ہے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں کسی کو پرپوس کرنا چاہتے ہیں آج سیاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کسی سے بھی آپ نے کوئی کام لینا ہے آج کا دن اس حوالے سے بڑا بہترین ہے بوجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج فیملی کے عمور میں زیادہ دلچسپی دکھائی دیتی ہے خرید و فروخ پہ توجہ رہے گی گھر کے پینڈنگ کام مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ضروری اشیاء کی خریداری میں بھی توجہ رہے گی بوجہ میزان لبرا آج کسی ضروری کام کی گھر سے ٹریول سفر آپ کو کرنا پڑے گا محنت پہلے سے زیادہ ہے ذہن میں موجود شکوک و شبھات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں علمی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا برج اکرب سکورپیو فنانچلی طور پہ آج کا دن آپ کے لیے بہتر کافی حد تک بہتر دکھائی دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے لیکن وراثتی معاملات کو اگر سلجانے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ سائٹ پہ ہی رہیں ورنہ آپ پہ بھی الزامات لگ سکتے ہیں برج قوز سیجٹیریز کے اگر بات کی جائے تو آج آپ کی شخصیت میں نکار رہے گا کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے فیملی سے اگر دور ہیں تو فیملی سے رابطہ بحال ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن اختلافات کا دن شریکہ حیات کی صحت قراب ہو سکتی ہے دوسروں کے ساتھ خامخواہ میں علچتے ہوئے نظر آتے ہیں یا خاموش یا تنہائی پسند ہو سکتے ہیں برج دلو ایکیوریز کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن دوستوں سے مدد لینے کا دن ہے اپنے ایڈوائزز کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاروباری افراد کے لیے آج منافع رہے گا برج اہود پائیسیز کی اگر بات کی جائے تو آج کریئر روزگار کے حصول کے لیے اور چلتے ہوئے کریئر میں بہتری کا دن ہے عزت رسپیکٹ میں اضافہ ترقی پروموشن کے حوالے سے کچھ اچھی چیزیں سننے کو مل سکتی ہیں مستقل میزاجی رہے گی ادھور کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ